بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرنے اللہ تعالیٰ دے ببرکت نام دینال جڑا بڑے ہی مہربان تین حیث رحم کرنے والا ہوئے تسی ویک دے پہو پی ٹی وی نیشنل پشاوار ہنکو دی لائف ٹرانسمیشن میمت وارڈی مزبان اسمہ رحمان تے میرے نال موجودن آصف شہزاد جی بلکل ناظرین امید کرنے ہیں تسی خیر خیریت نال ہو سو وال جوڑ ہو سو تے ساڑھا پروگرام جو ہے تسی دیکھتے پئے ہو سو تسی سانو لائف کال کر سکتے ہو نائن ٹو ڈبل ون ٹو ون فور ساڑھا کالنگ نمبر ہے جو بھی کل ہو ہوئے جو بھی پیغام سانو دینا چاہو تسی ساڑھے نال شیئر کر سکتے ہو جی بلکل ناظرین جس طرح کے تو انو پتا ہوئے کہ جو مہینہ وے ساڑھا بہت ہی بابرکت مہینہ وے عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اب ولادت مہینہ وے اس دن جو ہے ہر کوئی جتنے بھی ساڑھے لوگ ان جو ان سب انہ نے محفیلہ جو ہے نو بھی سجائیں ہون دیا بارہ ربیو لول دی حوالے دے نال اپرے کارنو بھی سجان دے ہون خوبصورت جو ہے محفیلہ سجان دے ہون اسی حوالے دے نال سانے آج آپرے پروگرام دی وچکار ایک ناتخوان جو ہیں بھلائی ہوئے ہون مہمان سارے موجود ہیں تے جی انہا دا تاروخ تسی کروا دے ناظرین ماشاءاللہ توانے پروگرام دا آغاز توانے بڑا اچھا کیتا ہے بارہ ربیو لول دے مناظبت دے نال اسی سارے عید دی جشن دی تیاری کرنیاں لیکن ربیو لول دے آغاز سی الحمدللہ ہر جگہ دے جکر نات چھریف میں لات چھریف دی محفیلہ ہون دیاں تے اسی بڑا یعنی اسنو اللہ تے کرم نال اسی بڑا خوش نصیبیاں کسانو اے سادت دیاں تے انوارو تجلیات دیاں پریاں اے محفیلہ نصیب ہون دیاں تے اسی مناظبت دے نال آج جے سانے آپرے سٹوڈیو دے جکر ایک سانا خوان نو ناتخوان نو دعوت دیتی ہے جی کہ او آوان تے ساڑھے نال اس پروگرام دے کر شرکت کرن تے سانو بھی مزے مزیدی ناتان سناوان ساڑھے آپری پیشوری ان کو زبان دے جکر ساڑھے نال سٹوڈیو جو موجود ہیں جی محمد شارب آوان صاحب السلام علیکم والیکم السلام کس طرح توسے ٹھیک ہو جی الحمدللہ جی پونو سی جی ویلکم گرنیا پاکستان ٹیلویزن دے سٹوڈیو دے جکر جی جزاک اللہ جی ناتخوانی دے آوالے نال سانت وہنو بولایا میرا دل اچاندہ ہے کہ کسی بھی قسم دے گفتگو سی پہلے کیونکہ ساڑھے پروگرام دے وقت بڑا شارٹ ہوندہ ہے تے اسی کسی بھی قسم دے گفتگو سی پہلے آغاز ہی توڑے سی ان کو کوئی ناچھریف دے تسی اگر سانو کچھ آشار سنا دےو تے وقت تک گفتگو گاپ شاپ کر دے رسے ضرور جی ضرور صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے صدقے تیرے قربان مدینے والے تیرے صدقے تیرے قربان مدینے والے ارشتے ہو گئے مہمان مدینے والے تیرے صدقے تیرے قربان مدینے والے مدینے والے کچھ کچھ معلوم ساتھ تیرے جی آیا وی ناسی کوئی اور اس دنیا تے انسان مدینے والے اور اس دنیا تے انسان مدینے والے ہڑتے وکھلا دے سکندر نوو نوری روزہ ہڑتے وکھلا دے سکندر نوو نوری روزہ کردے پورا ایزا ارمان مدینے والے ارشد ہو گئے مہمان مدینے والے تیرے صدقے تیرے قربان مدینے والے سبحان اللہ جی جزاک اللہ مزا آگے جی آپڑی پشوری انکو دے جکار ناتِ رسول مقبول سنکے میں آپڑے ناظرین کرام نال ایک چھوٹی جی گل آپڑے دل دی گل شیئر کرنا چاہنا ہاں ایک باز وقت ایسی چیزیں ہوندیاں جس والا ساڑی توجہ قدی نہیں گئی ہوندی تیرے غیر دانستہ توڑتے غیر ارادی توڑتے ساڑی سی کچھ نے کچھ غلطیاں اوجندیاں تیرے اسی جدو بھی آپڑے اللہ دے محبوب آپڑے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام مبارک سننیاں یا اسی آپے پکارنیاں تیرے باز وقت گل نو جلدی ختم کرنے وزے اسی باز وقت کہہ دینیاں نبی صلی اللہ وسلم تیرے میری ایک گزارش درخواست تھے کہ غیر دانستہ توڑتے لوگاں سی اس طرح ہوندے ہیں الحمدللہ کوئی ایسا شخص نہ اسی کہ کوئی دانستہ توڑتے یا جان بوچ کے اس طرح کر سی غیر دانستہ توڑتے اوجند ہے تیرے گزارش میری یہ ہے کہ جدو بھی تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام مبارک سنو یا پکارو تیرے بڑے عدب نال احترام نال سکون نال محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو جی ایک گزارش ہے ہی ہمیشہ مطلب ایک مقصد ہے یہ کہ سانو چھوٹی پہنا بھی دیکھ دیا پراہ بھی دیکھ دیا تیرے ایک اچھی گل انہا تک پہنچانا ساڑا جڑا تے ایک فریضہ بھی ہے تے ایک اسی مقصد دے سی اسی تے بیٹھے ہم تے شارب بھائی اے تسی بتاؤ کہ ناتھوانی دا آغاز توانے کس عمر سی کتے جی میں کوئی سنگ کوئی پنچ چھ سال دا ہوسا اچھا جی تے اس ٹیم منو ایک جگہ منو بڑا شوک ہوئے یا کہ میں ناتھ سکھا اچھا جی تے اسی بات منو اپنی والدہ نالے گل کی تی کہ میں ناتھ پڑھنا چاہنا ہو اچھا تے اس تے سونے تے سو آگئے ہو گیا کہ میری ماں ہمیں بھی ناتھاں پڑھ دی گیا اچھا ماشاءاللہ شارب بھائی ماں فی زرہ جی چاہنا ہو ناتھ شریف جس ٹیم تو سی پڑھ دیو تے ماشاءاللہ آواز بڑی اچھی جان دیے گفتگوچ بھی زرہ جی آواز اچھی رکھو کہ ساڑی ناظرین تک آواز صحیح جاوے تے اس تے گاہ لے کے اس ٹیم میں نے اپنی والدہ نو کیے اچھا جی کہ میں ناتھ پڑھنا چاہنا ہوئا اچھا تے اوہی ناتھ کے جڑی میری والدہ نے آپڑے کالیج دے مقابلش پڑھی تے اوہ ناتھ منو انہ نے یاد کرا چھوڑی اچھا جی تے اسی بات میں جدور جانا ہے تے اوہ ناتھ پڑھنا ہے سبحان بے تے میرے ایک کاری صاحب ان شروع سی ہو میرے استاد ان فضوی منے انہ دے کل کی تے تے انہ دے نال کافی منو اس ناتھ خانی دی فیلڈ بہت زیادہ جڑا ہوئے تے کاری صاحب نے منو بہت زیادہ سپورٹ کی تے اچھا جی ہر جگہ تے وہ لے کے جان دے تے ناتھ پڑھان دے تے انہ دی برکو تے تے انہ دی دعوان والدین دی تے استاد دی دعوان کے آج جیسی اس مقام تے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تے بس اے ساری میری ناتھ دی جڑے ہوئے کہ پڑھ پڑھ کے نا اپنے کاری صاحب دے نال تے اپنی والدہ دے نال تے شکر اللہ دے کہ آج یہ تھوڑا بہت پڑھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے سنا ہوئے تے کوئی بھی نہیں کر ساکتا جیس ساڑی یہ حیثیت نہیں کی کہ اسی کریاں بے شک بس انہ نے ساڑی ڈیوٹی لگائی ہے سبحان اللہ گستاخ اکھیاں کتے جاڑی ہیں ہاں جی کتے مہرہ علی کتے تیری سنا گستاخ اکھی کتے جاڑی ہیں جی بلکل شاریف اون تو سیس سے بعد سانو کیڑا کلام جو ہے او پیش کر سو اسی بات میرا ایک بڑے ایک مشہور کیونکہ اس کلام جد اور جانوہ کہ منو ایک کلام دی فرمائش ہون دی ہے اکثر اسنگ بھی ہوندہ ہے کہ ایک وردی میں ایک جگہ دیکھ گیا ہوا تھے انہیں نے منو کیا ہے کہ سانے تو انہوں صرف اس کلام سے بلائے سبحان اللہ میں نے کہا اور کلام نہ پڑھنا کہ انہیں نہیں پڑھو لیکن ایک کلام سپیشل پڑھو چلو جی اسی بھی بیشینی آن سننیا کے جی اسی بھی اس پرنور محفل سی لطف لیں گے بلکل حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے میں بھی قرار میں بھی قرار تھا میرا قرار بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہا وہ ریز مدینہ کہا میری ہستی کہا وہ ریز مدینہ کہا میری ہستی یہ حضوری کا سب بار بار آپ سے ہے یہ حضوری کا سب بار بار ہے آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے ہے حضور میری تو ساری گناہگار ہوا کا بڑی ندامت ہے ہے گناہگار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقر آپ سے ہے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقر آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اے حضور میری تو ساری جزاکاللہ مزا آگے کچھ دیر پہلے توانے فرمایا کہ والدہ محترمہ جڑی انتے انہاں سی ہی توانے بنیادی تربیہ تے والدہ سی ایک اکثر صوفیہ کرام جڑین اولیاء اللہ جڑین انہاں دے بچپن دیوجھ کر انہاں دی والدہ کار دے کام کاج بھی کر دی تے قرآن کریم دے تلاوت بھی کر دی تو بچے نو جس ٹیم لائے جاندے نا کسی وال مولم وال کے اس بچے نو قرآن پڑھاؤ بچپن اس اس اولیاء اللہ دے تو بچے نو بچپنی چی کسی بچے نو آٹھ سے پارے یاد ہے تے کسی نو دس یاد ہے تے کسی نو چودہ یاد ہے ایسے اولیاء گزرے ہوئے تو اسی 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 بھی اپنے پروگرام میں اکثر اسی ذکر کرنے ہیں میں تے میری ساتھی ہوسٹ کہ اے جڑی عورت دی تعلیم ہے نا اے پورے کمبے دی تعلیم ہے آنے والی نسلہ دی تعلیم ہے تے وقت اگر عورت قرآن کریم دے تلاوت کر دی ہوئے روزانہ دی بنیاد تے یا اگر عورت ناتخوان ہوئے جس طرح کہ ساڑھے دوست دی والدہ ساڑھی بھی والدہ ہے تے وقت دیکھو ماشاءاللہ وقت بندہ اسی طرح خوبصورت خوبصورت ناتان تے سرکار دی شان ہے جی تو اسی کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ بہترین درسگاہ جڑی ہے اور ماں دی گود ہے تے ایک حدیث بھی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو سبحان اللہ تے ایک عام جی گال ہے کہ ماں دی گود جڑی ہوندی ہے اب بہترین درسگاہ ہوندی ہے ادھر بچہ سک کے تے اگے جاندے ہیں تے توانے بڑی اچھی گال کی تی ہے کہ جس طرح انگو لیا کرام دے توانے حوالہ دیتے ہیں تے بڑی زبردست گال ہے جی بلکل شارب میں توڑے سے ذرا ایک پوچھتا کہ جس طرح ہون تسی نات پڑھ دو اسی بیٹھ کے سننیاں جتنے بھی ساڑے ناظرین ہونیاں جتنے بھی اسی کوئی محفظ سجی ہوندی ہے تو پڑھنے والے دیتے ہوندے ہیں جو سننے والے ہوندے ہیں انہوں تی کیفیت بھی کچھ الگ ہوندی ہے تو میں توڑے سے یہ سوال پوچھنیاں کہ جس طرح تسی پڑھ دو نات اس ٹیم توڑی کی کیفیت ہوندی ہے مطلب کئی محسوس ہوندہ اصلے چھے نات شریف جڑی ہے نا اے محبت ہے بلکل جی جڑا بندہ محبت نال نات پڑھ دے تے اسنو صرف اپنے ذہن چھے حضور صلی اللہ دا خیال لے کیا ہوئے تے اس نات اتنا مازہ آن دے اتنا مازہ آن دے کہ انہیں میں گل کرنا پیانا تے میرے رونٹے کھلو گئے بلکل جی تے جدو اسیو محبت نال پڑھنے تے ساڑک الگ کیفیت ہو جندی ہے تے جڑا مطلب دل دے نال محبت نال پڑھ دے تے اوزہ کہتے ہیں نا کہ اردو ہے وہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ دا جواب شکوا دا شیئر ہے تے بلکل مطلب میں اگر دل نال پڑھا تے جڑا سمنے سوڑنے والا ہے تے ساڑے دل دے کنیکشن جوڑ جاندے جی جی اچھا جی انجی اگر ایک بندہ اچھا گاوے نا تو انہوں کا اندن سریلا انسان لیکن ایک انسان اچھے بہترین انداز دو تے قرات کرے یا ناد شریف پڑے بلکل جی اس نو فرمان دے ان کے خوش الہان تے تیسی ماشاءاللہ بڑے اشے خوش الہان ہو تے چونکہ ساڑے پروگرام دا وقت بڑا کھاٹ ہون دے تے بابرکت محفلے ملاد دی محفل سانے آج سجائیے تے زیجکار سانے خوبصورت سناخوان نو بلایا اسی یہ چانے آپ کہ از دیجکاری اسی کیونکہ وقت ساڑے کو لکھاٹے تے انہیں اسی توڑے سے اجازت چاہ سیاں تے اسی کیسے ہیں کہ جاندے جاندے تے اسی سانوں ایک خوبصورت جی ناد شریف سنا جو ایک ولی کامل حضرت پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دے کلام ہے تے او میں توڑی نظر کرنا ہوں بلکل سمجھے اجسک مطران دیو دے ریئے کیوں دلڑی اداس گنے ریئے لولو وچ شوک چنگری یہ اج نے نالایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکچند بد شاہ شاہ آنی اے متھے چمکے لات نورانی اے کالی ظلفت اکھ مستانی مخمور اکھین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچیا کھا تیرے بے دی میں شانا کھا جی سچیا کھا تیرے بے دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ 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 سو بے ہا